بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آج بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں موضوع کچھ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہفتے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو بحث ہو رہی ہے وہ ہے صحت کار کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ صحت کار کے حوالے سے بہت زیادہ افوامیں پہلا رہا ہے کہ مریم نواز نے یا جو ابھی پی ڈی ایم کی پاکستان ڈیموکریٹیو موومنٹ کی جو حکومت ہے مشترکہ تقریباً تیرہ سے پندرہ جماعتوں کی حکومت ہے انہوں نے جو ہے وہ صحت کار جو عمران خان کی حکومت نے لانچ کیا تھا اسے بند کر دیا ہے وہ پنجاب میں بند ہو گیا ہے یا خیبر پختونخواہ میں بند ہو گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ جی پنجاب میں بھی نگران حکومت ہے اور انہوں نے بند کر دیا ہے بیسیکلی اس میں کسی قسم کوئی سچائی نہیں ہے میں نے خود اس کے بارے میں انفرمیشن لی مجھے بھی بڑا دکھ ہوا جب یہ بند ہو گیا تو جس جگہ پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ ابھی تین سے چار ایسے ہسپیٹلز ہیں جہاں پہ صحت کار کا علاج ہو رہا تھا تو میں نے ایک ہسپیٹل میں میں گیا بزاکہ خود میں خود گیا ہوں میں اس بات کا گرنٹڈ بھی ہوں اور میں کچھ دن بعد انشاءاللہ وہاں پہ دوبارہ جاؤں گا میں نے ان سے بات کرنی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ بیسیکلی بات کچھ ایسی ہے کہ یہ صرف افواہیں ہیں گورنمنٹ کو بدنام کیا گیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی جانب سے لیکن اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی صحت کارڈ کے مطلق آپ نے کسی نے بھی جو ہے وہ تصدیق نہیں کی کہ ہاں آیا کہ یہ بند ہو بھی گیا ہے یا صرف جھوٹ ہے لیکن جب میں نے پتا کیا تو مجھے وہاں سے پتا چلا ہسپیٹل میں جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ صحت کارڈ پر ابھی بھی بلا کسی جو ہے وہ رکاوٹ کے علاج جیسے پہلے ہو رہا تھا ویسے ہی ابھی ہو رہا ہے اور اسی طریقہ کار پر ویسے ہی انہی مریضوں کا یعنی کہ جو بھی نئے مریض آ رہے ہیں سب کا علاج بلکل صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ ہی گورنمنٹ نے اسے بند کیا ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی ابھی تک کوئی جو ہے وہ رپورٹ ملی ہے تو پی ٹی ای سوچل میڈیا سے میری گزارش ہے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے یا کسی بھی ایسی جو حکومت مخالف چیز آپ نے بنانی ہے کوئی بیانیاں بنانا ہے اپنے ووٹ پکے کرنے ہی ہیں تو اپنے کسی اچھے کارناموں کے وجہ سے کریں کسی دوسرے کو بدنام کر کے ان کے کارناموں کے وجہ سے نہ کریں کہ وہ بھی جھوٹا پروپگنڈا نہ پھلائیں جھوٹ جو ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا وہ بہت بھری چیز ہے اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں ایسے آپ لوگ کسی صورت بھی نہیں جیسکتے میں خود پیٹے کا سپورٹل ہوں لیکن جھوٹا جو پروپگنڈا ہے وہ جو ہے نا وہ قابل مضمت ہے بسیکلی صحت کارڈ میں آپ کو بتا دوں کہ صحت کارڈ بند نہیں ہوا صحت کارڈ پر علاج آج بھی ہو رہا ہے اور بلکل پہلے جیسا ہی ہو رہا ہے کسی حکومت نے صحت کارڈ کو بند نہیں کیا اور پورے پنجاب میں کسی بھی ہسپٹل میں صحت کارڈ کی سہولت ختم نہیں کی گئی لہٰذا یہ جو پروپگنڈا پھلایا جا رہا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے اسے ختم کیا جانا چاہیے اللہ حافظ